اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزائفہ ریو کے پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اسماع الحسنہ کا ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو شخص اسماع الحسنہ کا ذکر کرے گا اسماع الحسنہ کے اس عمل کو کرے گا اس کے گھر میں برکت پیدا ہوگی نیک عمال کی تفقیق ملے گی شیطانی حملوں سے مفوظ رہے گا اللہ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا عزت و دولت میں اضافہ ہوگا لوگوں کے دلوں میں قدر و محبت پیدا ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ فائدہ ہوگا کہ خاتمہ بالحائر ہوگا قبر اور آہرت کی منازل میں آسانی رہے گی الغرض اسماع الحسنہ کا ورد ہر لحاظ حلائے درین اور نجات کا ذریعہ ہے اس لئے ہر شخص کو اللہ کے ناموں کا ورد کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اسماع الحسنہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس نام ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اچھے نام اللہ تعالی ہی کے ہیں پس اسے ان ناموں سے پکارو یعنی اللہ تعالی کو اس کے ناموں سے پکارنا آئین عبادت ہے حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کے ننانویں نام ہیں جو کوئی ان ناموں سے اسے پکارے گا وہ جنت میں جائے گا پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے یہ نام بڑی امیت اور فضیلت کے حامل ہیں اسماع الحسنہ کا ورد اضافہ رزق، اصول برکت، شفاء امراض، رفع حاجت، رفع غربت، دفع اسباب، اصول رحمت، اصول ولایت، افاظت دین و ایمان کے لیے اور دین و دنیا کی سلامتی کے لیے بہت ہی مجرب ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مشکل ہے کوئی بھی مسیبت آن پڑی ہے تو آپ اللہ تعالی کے اسماع الحسنہ کا ذکر کریں ان کا ورد کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ تعالی کے اسماع الحسنہ کے ذکر کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اسماع الحسنہ کا وظیفہ بزرگان دین کے ممول میں سے ہے اکثر اولیاء اللہ نے ان ناموں کو پڑھ کر اللہ کی معرفت کو پایا ہے جو کوئی اللہ تعالی کے اسماع الحسنہ کو اپنی زندگی کا ممول بنا لے گا ان کا ورد کرے گا وہ اصول معرفت کی راہ پر گمزان ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی شخص کو کوئی حاجت دار پیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسماع الحسنہ کا ورد کرے اس کو پڑھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا کر دیں گے ہم آپ کو اسماع الحسنہ کے وظیفے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا پیارے ناظرین اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کسی قسم کی بھی حاجت ہے کوئی مشکل ہے کوئی پرشانی ہے یا پھر کوئی مسئبت آپ پر آن پڑی ہے تو آپ اس عمل کو کریں آپ بتائے جانے والے اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ پرشانی دور ہو جائے گی آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں چبیس گینٹو میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں مگر بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کسی بھی فرض نماز کے بعد کریں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پاڑ کر درمیان میں دس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ورد کرنا ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبی ناموں کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اسماء الحسنہ آپ کو قرآن پاک کے شروع میں بھی مل جائیں گے اب وہاں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو زبانی یاد ہیں تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہے ہی نہیں اسی طرح اسماء الحسنہ آپ کو انٹرنیٹ میں گوگل پر بھی مل جائیں گے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ چینل کی کمیونٹی میں ان کو پوسٹ کر دیں آپ وہاں سے دیکھ کر بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر دس مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا ورد کرنا ہے ان کا ذکر کرنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی حاجت آپ کی ضرورت آپ کی مشکل آپ کی پرشانی حال نہ ہو جائے جس کے لئے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں یعنی کہ تا اصول حاجت اس کا ورد کرتے رہنا ہے اور اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا ممول بنا لیں تو اس سے بہتر اور کوئی بات ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بڑی امیات اور فضیلت کے حامل ہے اسماع الحسنہ کا ورد اضافہ رزق اصول برکت شفاہ امراض رفاہ حاجت رفاہ غربت دفاع اسباب اصول رحمت افاظت دین و ایمان کے لئے اور دین و دنیا کی سلامتی کے لئے بہت ہی مجرب ہیں ایک بار آپ اسماع الحسنہ کا ورد کر کے دیکھیں ان کا ذکر کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا ذکر دلو کا سکون ہے اللہ کے ذکر سے دلو کو سکون ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں سکون ہو آپ کے دل میں راحت ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا دلو کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتے رہیں ان کا ورد کرتے رہیں ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے انشاءاللہ اللہ پاک ان ناموں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفقیق عطا فرمائیں اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفقیق عطا فرمائیں بالخصوص پانچگانہ نماز ادا کرنے کی تفقیق عطا فرمائیں اور اللہ پاک ہم سب کی اور ہم سب کے ولدین کی بخشش عطا فرمائیں ہم سب کو سراط المستقیم پر چلنے کی تفقیق عطا فرمائیں اور جن بین بھئیوں اور دوستوں نے کمیٹس میں دعا کے لیے کہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر جائز خاجت ہر جائز ضرورت ہر جائز دعا کو قبول فرمائیں بالخصوص انہوں نے جس دعا کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کی اس جائز دعا کو قبول فرمائیں آمین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان